جنات تو بہت زیادہ تعداد ہوئی ہے انسانوں سے بھی زیادہ تعداد ہوئی ہے اور ایک وقت تھا جب جنات کا ایک عرصہ گزرا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے تو جنات مینے بھی نہیں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کو کون مشورہ دے سکتا ہے اللہ یہ کر یہ نہ کر مجالے کسی وہ تو جو مالک علی اطلاق ہے وہ جس چیز کا چاہے حکم دے جس کو چاہے بلکل کروڑوں حکمت ہیں ایک حکمت اس کے اندر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ صرف آگ سے بنے چار اناثر نہیں ہے ان میں ایک انصر ہے اور آگ جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں مانگتی آگ میں ازدراب ہے چماؤ نہیں ہے سبات استقامت نہیں ہے یہ مٹی میں ہے تو جس کو خود ہی قرار نہ ہو اس کو خلیفہ کیسے بنا جائے گا تو وہ پیدائشی نقص ہے سمجھ لو نقص یعنی کمی پیدائشی کمی ہے کہ جو خلیفہ ہونے کے یعنی منافی ہے لائک نہیں ہے خلیفہ ہونے کے اسی لئے وہ نبی نہیں اسی طرح ملائکہ ایک انصر سے بنے کیا نور سے بنے اس میں پاکیزگی تو بہت ہے لیکن نفس نہیں ہے نفس ہی تو ایک اراز ہے من عرف نفسہو فقط عرف ربہو نفس ہی تو ہے جو کہ پوری پوری یعنی صفاتیں جلالی جمالی کمالی کا آئینہ بن سکتا ہے اور نہیں بن سکتا کوئی اس میں ہر رنگ آ سکتا ہے اس نے کسی جن نے نبی جوانا خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا شیطان نے بھی نہیں کیا اتنا بولا تھا میں اس سے بہتر ہوں کی تو کہتا میں خدا ہوں اس سے بہتر نہیں ہوں میں ہوں خدا انسان تو یہ کہتا ہے تو اس کا نفس کہتا ہے نا اس میں تو وہ بات ہے جو کہ نائب میں ہونی چاہیے نائب کون ہوتا ہے اصل کا قائم مقام ہوتا ہے وہ اصل کی جگہ ہوتا ہے اب وہ جان بوجھ کے خود سے کھڑا ہو جائے تو فیک ہے صلاحیت ہے یعنی بلقوہ نہ ہے وہ سکتا ہے وہ وہ سکتا تھا لیکن بلفیل نہیں ہے کیونکہ اللہ نے بنایا ہے نہیں چھوٹے کو اور سچا ہے سچے تو دیکھو مردے بھی زندہ کرتے ہیں مردے زندہ کرنے سے مشکل کہاں تو کوئی نہیں ہے نا مردہ دلوں کو زندہ کرنا اگرچہ مردہ جسموں کو زندہ کرنے سے زیادہ مشکل ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ دلوں کو زندہ کیا سچاں مردے سچاں مردہ مردہ سچاں مردہ